اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ایفٹ چینل دوستو آج کس ویڈیو میں بھی ہمیں ایک ویکٹر ٹائف لوگو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے تھامنیل پر دیکھا ہے آپ جانتے کہ ہم ڈیلی بیسیز پر گرافک ڈیزائنگ سے مطلق ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جن میں خاص طور پر میں لوگو ڈیزائنگ اور بزنس کا ڈیزائنگ وغیرہ کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں آپ ہمارے گوڈ ایفٹ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کا نوڈیوکیشن آپ کو ملتا رہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں میں کورولڈرہ ایکس ایڈ ورجن استعمال کر رہا ہوں کورولڈرہ کا ایکس ایڈ ورجن استعمال کر رہا ہوں یہ میں نے جو ایک ویکٹر ٹائب لوگو ڈیزائن کرنے کوشش کیا اس طرح کہ یہ لوگو سیمٹس ہم نے کیسے ڈیزائن کیا ہے اس لیے ہم دوبارہ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے سرکل ٹول لینا ہے سرکل ٹول ایف سیمین اس کی شارٹ کٹ کی ہے اس کو سیلیکٹ کریں ماؤس کے مطلی سے اور کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے ایک دائرہ اس طرح لگا لیں جب آپ کنٹرول کا بٹن دبائے رکھیں گے اور ماؤس کے مطلی سے اس طرح آپ دائرہ لگیں گے دائرہ بلکل چاروں طرف سے ایک جیسا لگے گا یعنی کہ جو دائرہ کا ڈائیمیٹر ہے وہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہو گئی یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دائرہ کا جو کلک کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے llev جب نعم کرنے پہ وہاں پہ ہم ڈبل کلک کر دیتے ہیں پین ٹول کا تو وہ لائن ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس لائن ایک لگ جاتی ہے لائن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی صحیح نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے شیپ ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کا یہ درمیان والا کونہ ہے اس کو ڈلیڈ کر دیں گے کچھ اس طرح سے ہمارے پاس صحیح طرح کہ ہم جو لائن ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ پھر پین ٹول سیلیکٹ کر لینا ہے میں نے اور اس طرح ہم اس کی جو ایک جو روڈ ہے وہ بنائیں گے یہاں پہ میں پھر دوبارہ ڈبل کلک کر دیتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بلکل ساتھ ساتھ ہی اس کو بلکل ٹھیک کرنا ہے آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کو آسانی سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے شیپ ٹول کے مدد سے آپ نے ان کی جو گلائی ہے وہ آپ نے ٹھیک کر لینی ہے یہاں سے آپ کو نا سہی لگے وہاں سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ والی جو اس کی لائن ہے اسی کی ایک اور کاپی کر لینی ہے کی بورڈ کاپی کر رہاں کے طریقہ کیا ہے کی بورڈ سے پلس کا بٹن نبائیں گے تو یہ کاپی ہو جائے گی اور میں اس کو اٹھا کے تھوڑا سائزہ رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر کلک کروں گا تو روٹیٹ کرنے کے لیے یہ سرکل جن جو چاروں طرف سے یہ گول آ جائیں گے تاکہ ہم اس کو روٹیٹ کر سکے لیکن ہمیں روٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تقریباً ہمیں یہاں سے بس اس کو ایک درمیان سے ہی بس ایسے لائن چاہیے تھی لیکن یہ لائن بھی اس کی بھی ضرورت بعد میں اس کو اٹھا کے فیلان میں سائٹ بھی رکھ لیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے یہاں سے فیلنگ ٹول ہے سمارٹ فیل ٹول وہ لینا ہے اور یہاں سے اس پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے ہمارا جو ابجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگریم ہم نے یہاں پہ کلک کر لیا یہ جو ہمارے پاس لائنیں لگائیں تھے ہم نے ان کو ڈلیڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں کیا کروں گا یہ والا کلر فیل کر دیتا ہوں اس طرح یہاں پہ بھی یہ کلر فیل کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو کلر ہے یہ میں تھوڑا سا ڈارک یہاں پہ کلر اس طرح فیل کر دیتا ہوں یہ والا تقریبا اس کے بعد یہ والے جو ہم نے لائن لگائی تھی اس لائن کا مقصد تھا لگانے کا تقریبا یہاں تک اور اس کو میں تھوڑا سمزید صحیح بھی کر لیتا ہوں کیا کرنا ہے اس لائن کو موٹی کرنا چاہتا ہوں تو میں کی بورڈ سے 12 کا بٹن دباؤں گا اور یہ والا آوٹ لینڈ پین جو اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کی جو ویٹھ ہے آپ موٹائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ موٹی ہو گئی اب یہاں پہ آپ کلک کریں اور یہاں سے آپ ڈاٹڈ لائن سیلیکٹ کر لیں اس طرح ڈاٹڈ بن گے رائٹ کلک کریں گے کلر پہ آوٹ لینڈ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اس طرح آپ اس پہ کلک کریں اور 12 کا بٹن دبائیں اور اس کی جو موٹائی ہے وہ زیادہ کر لیں دو کر لیں اور رائٹ کلک کر دیں شیفٹ پیج اپ کر لیں شیفٹ پیج اپ بعد میں کریے گا سب سے پہلے آپ کے نام میں کہا یہ جو وائٹ لائن ہے اس کو رائٹ کلک کر کے آپ نے پاور کلپ کی اپشن پہ جا کے یہ بلیک جو ہم نے نیچے پٹی لگائی ہے روڈ بنائے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے اندر پاور کلپ ہو جائے گی اب شیفٹ پیج اپ کریں گے تو یہ روڈ ہمارا اس طرح سے کچھ نکلائے گا آوٹ لینڈ ختم کر لیں کروس پہ رائٹ کلک کر دیں اس طرح اس کی بھی آوٹ لینڈ ختم کر لیں کروس پہ رائٹ کلک کر دیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو بیلڈنگز ہیں وہ بنانی ہیں ہم میں ایک اس طرح بوکس لگا لوں گا میں اس بوکس میں یہ والا میں کلر فیل کر دیتا ہوں شیفٹ آف گیارہ کر لیں اور اس میں آپ کلر تھوڑا سمزید آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اوکی کر دیں اس طرح میں یہاں سے بوکس لیتا ہوں ایک چھوٹا اور یہاں پہ اس طرح لگا دیتا ہوں اور اوپر سے ایک اور بوکس اس کی کوپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کا طریقہ کیا کی بورڈ سے پلس کا بٹن بھی دبائیں گے تو کوپی ہو جائے گی اوپر سے نیچے اٹھا کے لیں یہاں پہ رائٹ کلک کر دیں تب بھی کوپی ہو جائے گا اس طرح کوپی کرنے کے تین چار طریقے ہیں ان ساروں کو سیکٹ کریں رائٹ کلک کر کے آپ ان کو گروپ کر لیں کنٹرول جی سوری رائٹ کلک کر کے ان کو رائٹ کلک کر کے نہیں یہاں پہ آپ جائیں گے کنٹرول جی گروپ کا اپشن ہے یہاں بھی اس کو گروپ کر لیں اور یہاں سے اس کا کلر وائٹ کر لیں اور آوٹ لین جو اس کی نن کر لیں شیفٹ کا بٹن دبائے رکھیں نیچے والے جو بوکس ہے جو اورنج کلر کا اس کے اوپر کلک کریں شیفٹ کا بٹن چھوڑ دیں اور سی کا بٹن دبائیں گے تو اس کے سینٹر میں چلا جائے گا سب کی آوٹ لین جو ختم کر لیں اس طرح اسے بوکس کی ایک اور کپی کر لیں شیفٹ پہ ڈاؤن کر دیں آپ اس کو ایف ٹین یعنی شیف ٹول کے مدد سے کنٹرول کیوں کر لیں اور اب اس کو تھوڑا سا اٹھا کے اوپر لے جائیں اور ان چار بوکس کو بھی تھوڑا سا آپ اس طرح سے اوپر لے جائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے میں اسی ایک بوکس کی ایک اور کپی کر لیتا ہوں یہاں پہ کچھ اس طرح کنٹرول کیوں کر لیں ایف ٹین شیف ٹول کے مدد سے اس کے دو کونے ہیں وہ سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے آپ ایڈ نوڈز پہ کلک کریں جب آپ ایڈ نوڈز پہ کلک کریں تو رمیان میں ایک نوڈ آ جائے گا اس کو کلک کریں اور اس طرح تھوڑا سا اوپر لے جائیں یہ والے دو نوڈز کو کلک کریں اور اس طرح تھوڑا سا نیچے لیں آئیں ان کو ٹھیک ہے اب اس کو سیلیکٹ کیا اس کو بھی سیلیکٹ کر لیں ایف بارہ کی مدد سے اس کی جو آٹ لین ہے وہ آپ زیادہ کر لیں اور یہاں پہ رائٹ کلک کریں آٹ لینڈ وائٹ کر لیں کچھ اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں اس کی جو بیلڈنگز کی جو ونڈو ہوتی ہے ویکٹر ٹائپ اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے یہاں سے ایک پٹی لگائیں اس طرح سے یہ پٹی لگانے کے بعد آپ ایک اور پٹی لگائیں کوپی کر لیں کنٹرول جی کر لیں ان دونوں کو شیفٹ کا وٹن دبائے کے نیچے والے بارہ بارہ سیلیکٹ کریں اور سی کا وٹن دبائے تو اس کے سینٹر میں چلا جائے گا اور اس کو کچھ اس طرح سے کھین دیں اور آٹ لینڈ اس کے ختم کر لیں ٹھیک ہے اب ہم نے کہا کہنا ہے ان دونوں ان ساری چیزوں کو سیلیکٹ کیا کنٹرول جی کر لیا گروپ کر لیا اور یہاں پہ اٹھا کے میں اس کو تقریبا یہاں تک رکھ دیتا ہوں اور اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے جی اب ہم نے کہا کہنا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک سرکل لینا ہے یعنی کہ ہم نے پودے بنانا ہے ریکٹینگل ٹول ایف سکس اس کی شارکر کیا ہے کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے میں ایک سرکل لگا لیتا ہوں پیک ٹول پہ کلک کریں اس کے اوپر دوبارہ پھر کلک کریں کنٹرول کا بٹن دبا کے آپ اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر لیں روٹیٹ کرنے کے بعد شیف ٹول سیلیکٹ کریں کنٹرول کا بٹن دبا کے آپ اس کا یہ والا کونہ پکڑ کے آپ نیچے کی جانب لے ہیں اس طرح کنٹرول کا بٹن دبائے ہی رکھنا ہے یہ والا کونہ پکڑ کے اس طرح نیچے کی جانب لے ہیں تو اس کے دو کونے جو راؤنڈ ہو گئے اب اس میں آپ یہ والا کلر جو ڈارک گرین کلر ہے وہ پھل کر لیں آوٹلین ختم کر لیں اس کے اور اس کو تھوڑا ایسا کچھ اس طرح سے کر لیں اندر کی جانب آپ اس کو دبا لیں اس طرح آپ اس کا جو ایک اور کپی کر لیں اس کو تھوڑا سمجھ چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ تھوڑا سے اس طرح کر لیں آوٹلین اس کے وائٹ کر لیں ایف بارہ دبا کے آوٹلین زیادہ کر لیں ان دونوں چیزوں کو سیلیکٹ کریں ایف بارہ کے مدد سے سکیل ویڈ ابجیکٹ کر لیں تاکہ ان کو چھوٹا بڑا کریں تو آوٹلین کی ویڈت ہو رہا ہے جو کام زیادہ ہوتی رہے ان دونوں کو سیلیکٹ کریں کنٹرول جی کر لیں اس کو اٹھا کے آپ یہاں پہ رکھ لیں اور ان کو تھوڑا سا اس طرح چھوٹا کر لیں چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا مزید بڑا کر لیں اس کو سیلیکٹ کریں اور تھوڑا سا نیچے لے آئیں تقریبا یہاں تک اور اس کو سیلیکٹ کریں تھوڑا سا اوپر لے جائیں اور اس کو تھوڑا سا مزید اس طرف بھی لے جائیں کنٹرول یو کر لیں اس کو سیلیکٹ کرنے شفٹ پیج اپ کا بٹن کر لیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کریں ان والی چیزوں کو شفٹ پیج اپ کر لیں اور ان والی چیزوں کو دونوں کو گروپ کر لیں ان ساری چیزوں کو سیلیکٹ کریں اس طرح کنٹرول جی کر لیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے شفٹ پیج ڈاؤن کر دینا ہے ساری چیزوں کو سیلیکٹ کر کے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے دائرہ لگایا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ والا جو دائرہ ہے اس کو بھی سیلیکٹ کریں ایف بارہ کی مدد سے اس کی بھی آٹلین جو آپ دو کر لیں اور یہاں پہ وائٹ آٹلین کر لیں دو کی بجائے بھی چار کر لیں اس کی آٹلین مزید موٹی کر لیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک لوکو ڈیزائن ہو کے آگیا ہے ویکٹر ٹائیو لوگو جو کہ بنانے کے لیے بہت سارے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کا سمجھ جا گئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ کہیں سے بھی سوئے نہ آیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں میں انشاءال آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے اما وقت تیار ہوں گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ